کروناٹر کے حبلی میں ایک نیجی انجینرنگ کالج کے تین کشمیری طلبہ جن پر غدار وطن کا معاملہ درج گیا گیا تھا ان کا کیس لڑنے کے لیے وکیل تیار نہیں ہو رہے دراصل حبلی بار ایسوسیشن ایک تجویز پاس کی ہے جس پہ یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ پاکستان زندہ بات کے نعرے لگانے اور سوشل میڈیا پر متنازہ ویڈیو پوسٹ کرنے کے الزامے گرفتار کشمیر کے تین طلبہ کی پیروی بار کا کوئی میمبر نہیں کرے گا واضح رہے کہ کل ہی انہیں پندرہ دن کے عدالتی تحفیل میں بھیجا گیا ہے جب وہ کشمیر پولیس نے سوشل میڈیا پریٹ فارم کے غلط استعمال کرنے اور فرضی خبریں پھیلا کر سماج میں محول خراب کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا ہے سری نگر کے سائبر پولیس اسٹیشن نے وادی میں سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے والوں پر یو اے پی اے قانون کے تحت کاروائی کی یہ صحیح بات ہے پیچھلے کچھ دینوں سے ویپین کے تھوڑھو سوشل میڈیا کو میسیج کر کے یہاں پر آشانتی پھلانے کا پریاس کیا جا رہا ہے ریمر پھلا رہا ہے انسٹیگیٹ کر رہے لوگوں کو اس کے خلاف ہم لوگ کل جہاں میرا پولیس اسٹیشن ہے سائبر پولیسن کشمیر اس میں پہلا ایف ایڈ ڈرجوہ ہے ہم لوگ کچھ یوجر کو ایڈنٹیفائی بھی کر لیے ہیں اور ان کے ٹویٹر ایک آنٹ کا ایڈنٹیفیکشن کے لیے ان کے ہیڈکوارٹر لکھتی ہیں ریپلائی کا ویٹ کر رہے ہیں وہاں سے آتے ہیں کروائی صلو کر دیں گے تو سیر اب کس قسم کے ریمرز ہو رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ لانی جو سیپریٹس لیڈر ہے یہ میاں کوئیوں کا تو کتنا خطرہ رہے گا اس سب سے بہت نیگٹیو رول بھی ہے کہ اگر کہیں پر جھوٹ کا ریمر پھیلا دیا آتا ہے تو لوگ سرکب آنے کا ایک فرولٹی بنا رہتا ہے اسے تھوڑا سا پیس مینٹین کرنے میں دیکھت ہوتی پولیس کو اس لیے ایسے ایڈر کو ہم نے ایڈنٹیفائی کر کے اس کے خلاف کروائی کر رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا بھی ہاتھ ہے اس میں کہ وہ یہاں کو لوگوں کو ایسا ہی کرنے پر اکسا رہا ہے جیسے کہ پچھلے تین چار دنی پہلے آپ دیکھیں ہوں گے کہ پاکستان کا جو برانچ ہے ہوریت کا وہاں سے تین پیج کا ایک ڈیو لیٹر ٹیپ کا ہے سرکلیٹو ہوتا سوسل میڈیا میں جس میں آٹلین کہتا ہے اپنا پروگرام کی اگر مسٹر گلانی کا ادیت ہوتا ہے تو لوگوں سے اپل کے آگیا کہ ادگاہ چلو تو یہ جو پھیلا گیا تھا کہ لوگوں میں ایک ایسا پیس کو توڑنے کا ایک اس کو انسٹیکیٹ کرنے کا ایک پریاس تھا تو اس کے خلاف بھی ہم لوگ کیس سے اسٹڑکے تھے تو یہ سنبھامنا بنی رہتی ہے اس لیے ہم لوگ پریونٹی میجر طور پر لیگل کروائی کر رہے ہیں سر ویپین کو پوری طرح سے بین کرنا سر لوگوں کا خاصا مشکل کام ہے تو کیا یہ سب ویپین کے خلاف کاروائی ہوگی یا صرف وہی لوگ ہوں گے جو میسیوز کر رہے ہیں ویپین کے جہاں تو روکنی کے بات ہے تو ایکسپرٹ جو جتنی سبیس پرویڈر ہے بی ایسا والے جیو والے اور ایٹل والے انہوں کو لے کر ہم لوگ میٹنگ کروایا تھے انہوں کو لیٹر بھی لکھے جو بھی ورلڈ میں گلویل پر جو بھی ٹیکنوجی ہے اس کو لائے اسٹرونگ فائر والی یوز کر رہے ہیں وہ لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں جہاں چین میں کورونا وائرس سے متاثر لوگوں کی موت کا عدد و شمار دو ہزار کے قریب پہنچ چکا ہے تو وہیں جمع کشمیر میں بھی کورونا وائرس سے نپٹنے کے لیے معقول انتظامات کیے گئے ہیں سکمس میں ڈیریکٹر اے جی اہنگار نے جانکاری دی ہے کہ چین سے آنے والے طلبہ کو نگرانی میں رکھا جا رہا ہے اور خصوصی جانچ کی جا رہی ہے انہوں نے لوگوں کو بھروسہ دلیا آیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں دیکھیں میں نے جب بھی کہا کہ وہ ان کو ائرپورٹس پہ پہلے چک کیا جاتا ہے ان کی تھرمل سکریننگ ہو جاتی ہے پھر ان کو ایسلیٹ کیا جاتا ہے کچھ دیر تک جیسے ان کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اگر ٹیسٹ نگیٹ ہو آتے ہیں ایک سٹندرڈ آپریشن ہے ان کے ٹیسٹ اگر نگیٹ ہو آتے ہیں ان کو عبزورائش میں رکھتے ہیں اور ساتھ میں Ekسری کرتے ہیں جیسے کلیر ہو جاتا کہ ان کو یہ انفیکشن نہیں ہوا تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے ان کو ہوم کرانٹین میں رکھا جاتا ہے وہاں ان کو بازابتہ ان کے ساتھ رابطہ رکھا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسی صورت اختیار نہ کرے جہاں سے کسی اور کو تکلیف پہنچے ہمارے وادی میں بہت سارے جو بچے ہیں چائنہ میں پڑھتے ہیں وہ واپس آئے ہیں ان کی ہر جگہ پہ سکریننگ ہو جاتی ہے چاہے ائرپورٹ ہو یا چاہے روڈ سنگے یا ریلویس کے تو تو ان بچوں کے یا ان لوگوں کے جو ٹریڈ کے ساتھ وابستہ ہیں جو ایڈکیشن کے سبابستہ ہیں جو بھی لوگ چائنہ جاتے ہیں تو ان کی بازابتہ سکریننگ ہو جاتی ہے اور جہاں جہاں پہ بھی سسپیشن ہوتا ہوں ان کو آئیسلوٹ کیا جاتا ہوم کرنٹائن میں رکھا جاتا یا ہاؤسپل میں بھی جاتا ہمارے پاس دو پیشنٹ ایسے آئے تھے جن کو ہم نے سیمپل لے لیے اور وہ سیمپل نگیٹ جو آئے سو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کیر کی ضرورت نہیں ہے شرنگر کی ڈھل جھیل میں تین ہاؤس بوٹ جلگر راہ ہو گئیں اسے ہاؤس بوٹ مالکوں کو کافی نقصان پہنچایا حالانکہ کسی شہری یا سیہ کو کسی طرح کی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے آگ لگنے کی وجہ کی جانش کی جا رہی ہے ادھر ہاؤس بوٹ مالکوں نے سرکار سے محافظے کی مانگ کی ہے ساتھ ہراک ہو گئی ان ہاؤس بوٹ کے مالکوں کی روزی روٹی جان کر حیرانی ہوتی ہے کہ پانی پر تیرتے ہاؤس بوٹ میں بھی ایسی آگ لگ سکتی ہے کہ ایک کے بعد ایک تین ہاؤس بوٹ جل جاتی ہیں لاکھ کوششوں کے بعد آگ پر قابو پاتے پاتے دیر ہو جاتی ہے آگ کی چپیٹ میں بشیر احمد گوسانی اور محراج الدین کے ہاؤس بوٹ آئے دونوں کنبوں میں ماتم پسرا ہے جب تک لوگ آگ پر قابو پا سکتے تب تک ہاؤس بوٹ جل چکی تھی اور کنبہ اسی آسمان کے نیچے آ چکا تھا جہاں جلتے ہاؤس بوٹ سے نکلنے والا دھوان پہنچ رہا تھا ہاؤس بوٹ اسوسییشن کی جانب سے فیلحال متاسق کنبوں کو رہنے کے لیے جگہ دے دی گئی ہے لیکن وہ انہیں ہمیشہ تو نہیں رکھ سکتے پائر سرویس نے قابو پایا اور ہم نے بوٹ نکلے ایک ہی جل گیا باقی بوٹ ہم نے باہر نکالا ہے سب لوگ آگے پڑوشی سب باہر نکالا ہے ابھی کیا چاہتا ہے ابھی تو اس کو ریپ ٹیٹ ہونا چاہے اور اس کو جو بھی ابھی مدد کرے گا وہ محفظہ جو دے 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 گا باقی کمرشل میں دیتا ہے گورنمنٹ کچھ دیتا ہے ہم کو بہت افسوس کی بات ہے کوئی کمرشل میں دیتا نہیں نہیں ریجنسل نہیں اس میں دونوں یہ کمرشل ہے جانکاری کے مطابق حادثے میں آشیانہ کھونے والے کنبوں میں دو شادیاں ہونے والی تھی جس کے لیے سامان اور رقم جوڑی جا رہے تھے لیکن آگ نے سب کچھ جلا کر راک کر دیا متاثر لوگوں کو اب سرکار سے معافظے کی امید ہے دیکھو میں آپ کی ایک بات بتا ہوں آگ جب آتی ہے تو کوئی پاتھا نہیں چلتا ہے کیسے ہوئی لیکن ہمارے وجہ میں ایسا لگتا ہے کہ شاید شارٹ سرکٹ ہوا کیونکہ ہماری یہاں پر فلیکچویشن زیادہ رہتی ہے اور کٹاوڑ بھی دیر تک رہتا ہے اور کب واپس آتا ہے تو پاتا نہیں چلتا ہے تو اس کی وجہ سے شاید شارٹ سرکٹ سے ہی ہوا ہے یہ ایک کی کم سے کم دس کی فیملی ہے دوسرے کی چھے آدمی کی فیملی ہے جو یہ فیملی ہے اس میں ان کے جو ریزنسل ہیں ایک بوٹ ہے جن پر وہ رہتے تھے دوسرا ہٹمنٹ ہے ان میں بھی وہ رہتے تھے ان کو جو بھی تھا گھر کے جو بھی سامان تھا اور ان کی بیٹی بھی ان کی شادی ہونے والی تھی ایک بھائی بھی ہے اس کی بھی شادی ہونے والی تھی تو اس کی وجہ سے انہوں نے جو کچھ تھوڑا بہت جمع کیا تھا تو وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بچائی نہیں ہے وہاں پانی پینے کے لیے گلاس بھی نہیں ہے اور کبڑا تو باد کی بات ہے تو اس لیے یہ ابھی چھت آسمان کے نیچے اپنی یہ رات گزاری ہے انہوں نے ہماری مطلبہ یہی ہے گورنمنٹ سے وہ فل فور ایک تو ریڈ کراس اور ڈیو کام صاحب اس میں جل سے جل مدافع کریں اور اپنے ریلیف فنڈ میں جل سے جل ان کے لیے امرجنسی مدد کریں وہیں آگ لگنے کے بعد آس پاس افرہ تفری مجھ گئی مقامی لوگوں نے فائر برگٹ کو جانکاری دی موقع پر پہنچی ٹیم نے لوگوں کی مدد سے کافی مشکت کے بعد آگ پر قابو پایا لیکن ہاؤس بورٹ لکڑی کے ہونے کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلی جب تک بچاؤ کا کام ختم ہوتا تب تک تین ہاؤس بورٹ جل کر راک ہو گئی تھی شینگر سے فاروخوانی کی ریپورٹ زی سلام کلگام کے چوفگام علاقے میں آیوش نیشنل مشن کے تحت اسپطال بنانے کا کام شروع ہو چکا ہے جس سے مقامی لوگوں میں خوشی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ معمولی سے علاج کے لیے بھی انہیں کئی کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا پچاس بیٹھ والے اسپطال کو دوہزار اکیس سے تیار کر لیا چاہے گا بہت دیر سے ان لوگوں کو بتا رہے ہیں سٹیٹ پیلیشن کٹرول بورٹ کی طرف سے ان لوگوں کو پہلی بار کم از کم کچھ آٹھ نو مہینے پہلے میں نے خود بولا تھا اس کے بعد بھی ان لوگوں کو ہم بتاتے رہے بڑھ کچھ نہیں ہوا اور جو سیفریس ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے یہ میں آج آپ لوگوں کے مادیم سے سارے ہوتیلوں نے اس کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جس جس کے پاس ایس ٹی پی کا پلانٹ اس سمیں نہیں لگا اور اس کا ہوتیل ایلیجیبل ہے ایس ٹی پی پلانٹ کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تو وہ پلیز لگا لے بیکوز یہ جو ہوتیل آج آپ نے سیل کیے ہیں یہ اسی وجہ سے کیے ہیں کہ ان کا ایس ٹی پی فانکشنل نہیں ہے پلانٹڈ نہیں ہے اپلائیڈ نہیں ہے بہت سارے ریزنز ہیں نہیں کیا جائے گا اور میری ڈی سی صاحب سے سب سے امپارٹنڈ جو میں نے ان کو کہا ہے اور میں نے کہا میڈم اگر آپ کو یہ کر رہا ہی تھا تو کم سے کم آپ ایسوسییشن کے نوٹس میں تو لاتے کہ جناب اس آدمی نے ایس ٹی پی نہیں لگایا ہے جو لگایا ہے تو وہ چل نہیں رہا ہے یہ کون سا کام ہے آج ہم نے اس کا جو اتنا بڑا ہوا بنایا ہے کہ جناب ایک اس کا ہوتل سیل ہو گیا اس کا کہ ایس ٹی پی نہیں کہا گیا ایک ایس ٹی پی پلانٹ ہے نا چار لاکھا جو آتا ہے اور اس نے لگا رکھا ہے اگر آپ اسے کہتے ہیں سچ لگا کے اسے ہم ٹھیک کر دیتے ہیں مگر اس طریقے سے ہوتلوں کو سیل کرنا یہ بہت نندری ہے ہم ایڈمنسٹیشن کی اس کھاروائی کا گھور ویروت کرتے ہیں اور اس کا ہم نے آپ کے سامنے ہی ڈی سی صاحب سے بھی آج کی ہماری میٹنگ کا جو مین مدہ اسی لیے تھا جب مجھے پتا چلا اور میرے جانے تک یہ دوڑوں ہوتل سیل ہو گئے تھے اور اس کے بعد ہم نے ڈی سی صاحبہ کو کہا کہ میڈم اور کوئی مد کیجئے گا نہیں تو یہ میجر پرابلم ہو جائے گی اور میڈم نے بھی چلو اس بات کو مانا ہے مگر اس کے بعد بھی میں کہی میں نے کہا کہ میڈم ہمیں آپ سے میٹنگ کرتی ہیں اور ہم نے میٹنگ کی ہے اور میں نے ڈی سی صاحب میڈم کو کہا کہ میڈم اگر اس طریقے کا انسیڈنگ دوارہ ہوتا ہے تو یہ کسی بھی سب اس سماج میں اصیب نہیں ہوگا جب موشنی نگر نیشنل ہائیوے کے دونوں طرف رہنے والے لوگ ان دنوں پریشان ہیں پریشانی کے وجہ ہے نیشنل ہائیوے کا خراب ہونا دراصل رامبن کے چندرکوٹ کے پاس این ایچ فارٹی فور کے خراب حالت کی وجہ سے علاقے کی ہوا میں دھول کی مقدار میں اضافہ ہو گیا ہے جیسے آس پاس کے رہنے والوں کو سانس ریل میں دکت ہو رہی ہے جگہ جگہ سے روٹ کے ٹوٹے ہونے کی وجہ سے گالیوں کے گزرنے کے بعد ہوا میں ڈسٹ گھل جاتی ہے اور آس پاس کے رہنے والے لوگوں کے لیے پریشانی کے وجہ بن جاتی ہے جو یہ ڈی پی آر اس کا بنا ہے وہ ساتھ سو چالیس پوٹ چھالیس لاکھ کا بنا ہے ساتھ سو چالیس پوٹ چھالیس 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 لاکھ کا یہ فیپٹی بیڈ انٹیگریٹرڈ ہوئی شاہ اسپیٹل ہے تو یہ تقریباً بیس ہزار اکیس تک اس کو ڈیڈ لائن دی گئی ہوئی ہے تو ہم پوری طرح جو ہے پوری جو ہے نا امید ہے کہ یہ بیس دو ہزار اکیس تک جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا اس میں جو ہے تمام ریجمل تھرپی جو ہے چاہے وہ پنچ کرما ہو شار سوطر ہو شار سوطر میں آپ کو جو ایکسپلین کر کے بولوں یہ سرجیکل انٹرونچن ہے ایک قسم کا جو ایرویدہ میں ہے تو یہ بہت اس کے جو بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں تو دوسرا جو ہوتا ہے پنچ کرما اور تیسری چیز ہوتی ہے جو بھی ریجمل تھرپیز ہے وہ ہم یہاں شروع کرنی جا رہے ہیں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ ٹوٹلی سینٹری سپانسور سکیم ہے سکیم کے تحت نیشنل ایوش مشن کے تحت جو یہ پین سے آ رہے ہیں اور ہمارے جو ہیں فائنانشل سیکٹری اور ڈریکٹر انڈین سسٹم آف میڈیسن جو فائنانشل سیکٹری ہمارے اٹل ڈلو جی اور جو دریکٹر انڈین سسٹم آف میڈیسن جو ہے ڈریکٹر مانسنگ جی وہ بہت اس میں جو ہے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کو تاکہ یہ بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے وہ اس سسٹم کی طرح جو ہے اس سسٹم کی طرح تاکہ یہ سارے جو لوگ ہیں تو کامن مواسز ہے خاص کر پور لوگ جائے اس کا استفادہ کریں اٹھائیں میں چاوال گرم کا رہنے والا ہوں یہ جو ہسپتال گورنمنٹ سرکار نے بنایا ہے یہاں پر ہم لوگوں کے اس سے بہت فائدہ ملنے والا ہے اور ہم چاہتے بھی تھے یہاں کوئی ایسا پروجیکٹ ہونا چاہے جسے ہماری یوٹ کو یہاں فائدہ ہو جائے گا کیونکہ اس گاؤں میں اکثر بے روزگاری ہے یہاں کمانے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے یہاں سب جو لڑکے ہیں یوٹ وہ اکثر مزدوری کرتے ہیں اور سرکار سے ہی گزارش کرنے چاہتے ہیں جو بھی یہاں یوٹ ہے اس کو اس سے کوئی فائدہ ملنا چاہے اور اگر اس میں والنٹیرلی کوئی ملازم لگے گا چاہے سوی پر ہو کا پوشٹ ہو اور کوئی پوشٹ ہو فورت کلاس کا وہ اسی گاؤں کا ہونا چاہیے فائدہ ہے یہ خوش قسمتی ہے یہ علاقوں کا ہے یہ بہت فائدہ ہے مگر یہاں جس کی زمین یہ ہے نا وہ بہت پسمندہ ہے اس کی سات برسوں تک سات پیڑوں تک کچھ ملازم نہیں ہے اس لیے ہماری گزارش ہے گورنمنٹ کا یہی وہ اس کو تھوڑا فائدہ ملنا تھا باکہ تو یہ خوش قسمتی تھا ہے اگر یہ بنی گئے یہ خوش قسمتی تھا ہے ایک طرف جہاں ملک بھر میں سوچھ بھارت مشن کے تحت صفائے کو لے کر بیداری پھیلائی جا رہی ہے تو دوسری طرف پٹن میں اس کی اندیکھی بھی کی جا رہی ہے پٹن کے میٹاڈور اٹھے پر واکے ٹائلٹس کے حالت ایسی ہے یہ بگل سے گزر پانا بھی مشکل ہے انتظامے کے جانب سے تیار کیا گیا ٹائلٹ کا استعمال نہ ہو پانے کی وجہ سے لوگوں کو یہ پریشانی بیش آ رہی ہے استعمال کے بعد کسی نے بھی اس ٹائلٹ کے اصاف کروانے کی زہمت نہیں اٹھائی جس کی وجہ سے حالات اور خراب ہے دیکھیں گے پورا دریاء جو ہے اس میں ڈمپنگ جا رہی ہے اس کے علاوہ اگر بلاشتنگ کی بات کی جائے ٹانل جو بند رہے ہیں وہاں کا گردہ جو آ رہا ہے ٹنپورو میں لوڑ ہو کے اس میں زہریلا گردہ وہ روڈ پر جب گرتا ہے تو وہ گروہ میں جا رہا ہے بیتا ہم سے ہم سے سمجیوں میں سامانوں میں ایک گردہ بکس ہو جاتا ہے اور اسی لیکھیں جب گاڑییں چل رہی ہیں اور اس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں بیماری ہیں یہاں پہ عام ہو رہی ہیں ہر بندہ بیمار ہے آپ خود دیکھ لیں کہ ہر بندے کو آج ایک رکشن ہے کسی گردے کی وجہ سے تو ہم ایڈمیسٹیشن سے درباز کرنا چاہیں گے اور سینٹرل گورنمنٹ سے اور یوٹی گورنمنٹ سے کہ بھئی آپ اس کے بارے میں دیکھیں اور اس کے بارے میں سخت اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ ہماری جو یہ عبادی ہے ہمارے جو بچے ہیں ہمارا یہ یہاں کے جو یہ روڑ کے نزدیک جو رہتے ہیں دکاندار ہیں جہاں پپلی کے لوکل گاؤں والے ہیں انہاں ہم سب کا یہی کہنا ہے کہ یہاں سے جتنے بھی کونٹیکٹر کام چل رہا ہے یہاں یہی سے گھڑیاں آتی جاتی ہیں بڑے بڑے ارمیٹی لے کے جاتے ہیں کچھ آتے ہیں ان کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت ڈسٹرپ ہو رہے ہیں ہماری مارکیٹ ہمارے کپڑے ہماری دکانے ہمارے بچے سٹوڈنٹ راستے دیکھو مسجد مندر گردوارے جو سب بڑے ہوئے گردو گبار سے پورا گاؤں یہ ایک ٹائم لگ بگ ایک ڈیر سال پہلے ہریالی ہریالی ہوتی تھی ہر طرف چندرکورٹ کے اریا میں کنفر کے اریا میں آج کی ڈیر میں دیکھو یہ ہریالی ختم ہو چکی مارکیٹ میں دیکھو سکھا پڑا ہوا ہے ڈیسٹ پڑی ہوئے کھڑے بنے ہوئے یہاں پہ کتنی بار پوٹیسٹ بھی کیا ہم لوگوں نے مارکیٹ والوں نے چندرکورٹ کی مارکیٹ والوں نے پوٹیسٹ بھی کیا اس کے بارے میں بارہ سچو صاحب آئے انہوں نے یہی اشواسن دیا کے یہ کھٹے ہم بھر دیں گے آئے دو دن کیا انہوں نے اس کے بعد پھر وہی حال پکا کام نہیں کرتے مٹی را اپنچ کے ڈگری کالج میں خواتین کو با اختیار بنانے کے موضوع پر ایک پروگرام کا احتمام کیا گیا جسے بڑی تعداد میں کالج سٹوڈنٹس ٹیچرز اور عام شہریوں نے حصہ لیا حضوران خواتین کے ساتھ بڑھتے جرائن پر بھی تباتلہ خیال اظہار کیا گیا میرا نام ایجاز بٹھے میں منی بس اس سیشن پٹن سے بول رہا ہوں ہمارے آڈے میں یہاں ایک باترم ہوا کرتا تھا کبھی جو چار پانچ سال پہلے قریباً بنا تھا کافی پیسہ لگا اس ٹائم کیونکہ ہمارے آنکھوں کے سامنے بنا ہے ٹھیک ادھر ساو وغیرہ اور یہ کھالی ایک یا ڈیڑھ مہینے چلا سر اس کے بعد یہ بلاک ہو گیا ہم منسپلٹی آفس کے پاس گئے وہاں اپنا لیڈر پیڈ ڈالا ان سے کہا کہ آپ ہم سے پیسہ لیتے ہو کیونکہ ہماری ڈیلی ایک پرچی کرتی ہے گاڑی کی دس روپے جو منسپلٹی والا ہم سے لیتا ہے یہ اس وجہ سے لیتا ہے کہ ہماری آڈے کی صفائی ہو یہاں باترم ہو باقی چیز ہو کیونکہ یہ پسنجر آڈا ہے یہاں پہ اگر یہ لوڈ کیریل ہوتا کوئی ٹرک یہاں آپریٹ کرتی تو پھر میرا ڈیور کہی بھی جا سکتا تھا جارڈیو میں کہی بھی بوتل لے کے لیکن یہ وہ ادارہ ہے مین پٹن میں ٹاؤن میں یہ ہے کوئی ماں بہن نہیں آتی ہے ادھر کوئی بزرگ نہیں آتا اس کو پرشاب کی پرابلم ہوتی ہے باہر جانا ہوتا ہے یورین پرابلم ہوتی ہے لیکن یہ بلاک ہے سر اس میں بدبو بڑی ہے اس میں پشاب باہر آ گیا ہے ہم چاہتے کہ اس کی صفائی ہو اور یہ کلیر ہو تاکہ یہاں لوگ رہتے کہ وہ اسے استعمال کریں دگرے کالج میں خواتین کو باختیار بنانے کے موضوع پر ایک پروگرام کے اتمام کیا گیا جسے بڑی تعداد میں کالج سٹوٹنٹس ٹیچرز اور عام شہریوں نے حصہ لیا حضوران خواتین کے ساتھ برتجرائیں پر بھی خیال اظہار کیا گیا ایسا ہے کہ جو ٹوپک آج کا یہاں ان نے رکھا ہے یہ ہر ایک شخص کی ہر ایک شخص جو اس معاشرے میں ہے ان سب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اپنے جو بہن بچیاں ماں جو ہیں ان کی حفاظت کریں اور ان کا خیال لکھیں ٹکڑوں میں رشتن کو نہ پالیں ماں کا رشتہ ایک بچے کے لیے ماں کا رشتہ ماں کا ہے اور دوسری ماں کا اپنی ماں سمجھے وہ ہر ایک عورت کا وہی رتبہ وہی اس رشتہ ہے جو اپنے گھر میں ہے وہ باہر کی عورتوں کے لیے بھی باہر کی بچیوں کے لیے بھی ویسا ہی رشتہ ہوں گاندربل میں اگری کلچر ڈیپائٹمنٹ کے جانب سے کسان ٹریننگ سینٹر کے کسانوں کو ملک کے دوسرے شہرہوں کے ٹور پر بھیجا گیا ہے جن میں چنڈیگرہ اور ہریانہ اور ان کو جانکاری دی جائے گی یہاں پر اس جدید طور میں کیسے اپنی آمدنی دھوگنی کی جائے اور جدید ٹیکنیلوجی سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے اس وقت کے بار زراعت مہکمے کے افسران بھی موجود رہے کوئی بھی چیز اس طریقے سے کریں جو کی ہمارے ماہرین نے بتایا ہے کہ کس چیز کو کیسے آپ نے کرنا ہے خصوصاً زراعت کے حوالے سے تو کم از کم آپ کا جو پروڈکشن لیول ہے وہ تقریباً داس سے بیس پرسن بڑھ جائے گا تو اس سلزرے میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو فارمرز ہے اگر وہ خود دیکھیں ان فیلڈز پر خود جا کے دیکھیں کہ کیا ٹیکنالوجی وہ کیسے امپلیمنٹ ہو رہا ہے وہ اس ٹیکنالوجی کو کیسے اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اس دیکھنے سے ان میں ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ وہ اپنے فیلڈز پر جا کے اسی ٹیکنالوجی کو اپنائیں تو ہم نے اس سلزے میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہارٹ ڈسٹرک میں سے ہم باری باری لوگوں کو لے رہے ہیں فارمرز جو ہو رہے ہیں ہمارے پاس تو ان کو لے رہے ہیں اور مختلف جگہ ایک تو ان کو ٹرین بھی کر رہے ہیں اور ان کا ایکسپوزر وزٹ بھی کروا رہے ہیں اور سائیڈ سٹیٹ تو وہاں جا کے وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے باقی ملک کے فارمرز ہیں وہ کیسے وہی ذرا جو ہم یہاں پر کر رہے ہیں وہ انہیں سائنٹیفک فیو وہ کیسے کر رہے ہیں ہمیں خائدہ ہوگا ہم دیکھیں گے وہاں کیا کرتے ہیں ہم بھی وہ سکھے آئیں گے اور یہاں کریں گے نمبر ایک ٹور ہم کرواتے ہیں دوسرے ٹور کرواتے ہیں اور تیسرا ٹور کرواتے ہیں یہ جو آج کا ٹور ہے جس میں ہم پینتیس کسانوں کو اور سائیڈ سٹیٹ بھیج رہے ہیں ان کسانوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ کاشتکاری کے جو طریقہ کار وہاں پہ لوگ جس پہ عمل کرتے ہیں تاں کہ ہمارے کسان بھی سیکھ کے آئیں اور جس سے ہمارے کسان کی جو حمدنی ہے وہ پڑے رامبن میں ڈی ڈی سی ناظم زائی خان نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھا اس کیمز کو لے کر انتظامیہ کے آفیسرز کس ساتھ میٹنگ کے دوران ڈی ڈی سی نے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے سیمپیوزیم والپینٹنگ کلچرل ایونٹس کرانے کے اداع دی تاکہ زیادت سے زیادہ لوگوں کو بیدار کیا جا سکے پڑھا کے لیے جو کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے اس کی ہم نے آج میٹنگ کی ہے اور سنسٹائز کیا ہے آنگنواری ورکرز آنگنواری سپروائزرز کو ہم نے اس میٹنگ سے انفرمیشن پروائیڈ کی ہے ڈی کلائننگ سیکس ریشو ڈیسٹرک رامپن کا ایک بہت alarming problem ہمارے لیے اس وقت کھڑی ہوئی ہے اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ سپیشل ٹاسک فورس کو آج ہم نے ہدایت دی ہے کہ چیکس کیے جائیں اور جگہ جگہ پہ ریڈز کی جائیں تاکہ پتہ رگے اگر ایسا ہائنس کرائم ہو رہا ہے تو اس کو سٹاپ کیا جائے تاکہ جو ڈیکلائننگ سیکس ریشو ہے یہ روپا جاز پہیں پونچزلے کے منڈی تحصیل پر انجمن تنظیم المومین کی طرف سے امام حسین کی بیٹی حضرت ظاہرہ فاطمہ کی یوم شہدت کے سلسلے میں امامیہ جامعہ مسجد منڈی میں ایک روزہ مشارعہ کا انعقاد کیا گیا جسے منڈی کے علاوہ ظلے بھر سے بڑی شخصیتوں کے ساتھ شاعروں نے شرکت کی اس مشارعہ کی صدارت تنظیم کی صدر نظم الزافری نے کی جبکہ اتر پردیش سے آئے سید امام عزاز حسین اس کے مہمانے خصوصی رہے جہاں مشارعہ میں شاعروں نے اپنے اپنے کلام سے امام حسین اور حضرت ظاہرہ فاطمہ کی زندگی پر روشنی ڈالی اس موقع پر سید امام عزاز حسین نے اپنے خطاب میں کربلا کے شہیدوں اور حضرت فاطمہ کی زندگی اور ان کی تعصیبات پر روشنی ڈالی یہاں کی انجمن نے یہاں کی کمیٹی نے ایک بہتر انتظام کیا اور ایسا جشن کیا جو جشن منانے کا حق ہے اور اس میں صرف تنظیم المومنین کے ممبران ہی نہیں بلکہ پوری بستی اور یہاں تک کی اطراف کے علاقے کے مومنین و مومنات نے بھی شرکت کی اور انہوں نے اظہار مسرد کیا تنظیم المومنین منڈی کے بینر کے تلے محفل منقت ہوتی ہے اور ہم آپ کو بتائیں اس میں جہاں مشہرہ منقت کیا جاتا ہے اور وہی پر تعلیمات رسول قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا جاتے ہیں اور اس میں خاص کر امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے بھی تعلیم دی جاتا ہے ماتا و اشنو دیوی دھام پر آنے والے اقیدت مندوں کی تعداد میں گراوٹ آتی جا رہی ہے ہر روز دس سے بارہ ہزار کے تعداد میں اقیدت مند ماتا کے در پر حاضری دے رہی ہیں جبکہ جنوری کے شدید سردی میں پچیس سے تیس ہزار لوگ ماتا کے درشن کے لیے آ رہے تھے فروری کے پندرہ تاریخ تک صرف ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزارہ کے درشن کیے بتایا جا رہا ہے کہ بورڈ امتحانات کی وجہ سے لوگوں کے آود میں کمی آئی ہے جانترا اس سال جنرل فردی میں تو ایسی کام نہیں رہتی ایک سال پر جالا کمی ہی جاتا ہے ہمیں یہ دیکھے اپنی مارچ کے والا اچھی جاتا جدے گی اس کے لئے بچوں کے ازام چل دیں تو اس کی وجہ سے جاتا کام نہیں ہے جنرل فردی میں ایک ایسا مینہ ہوتا ہے دو میرے ایسا ہوتا ہے ہر سال ادھر جاتا کام ہوتا ہے کیونکہ بچوں کے باہر جانکے کے باہر جانکے میں آپ بتاؤں اور پنچ زلے کے سرحد سے متصل تحصیل مینڈھر کے چھجلا گاؤں میں پیر بائی سائی امبر دین کا تین روزہ سالانہ اور سے اختتام بزیر ہوا اس میں بلا تفریقے مذہبوں ملت کسیر تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی اس موقع پر دعا اور فاتحہ خوانی کا احتمام کیا گیا اور نیاز تقسیم کی گئی اسی موقع پر کمیٹی کی طرف سے لنگر کا انتظام بھی کیا گیا وہی موجود ایک مولانا نے بتایا کہ سائنج جی کے دربار میں ہر مذہب کے لوگ آتے تھے اور سائنج جی نے ہمیشہ اکتہ کا پیغام دیا اس موقع پر مقام انتظام ایک ایک سب ہی افتران بھی پہنچے سائنج صاحب کا آج بائیسوان برش ہے جو کہ آج اختتام پسیر ہونے جا رہا ہے سائنج صاحب کا برش مبارک سال میں دو دن ہوتا ہے پندرہ اور سوڑہ فروری لہذا سائنج صاحب کی یہ قرامت ہے بہت بڑی زندہ قرامت یہ ہے کہ اتنے لوگ ان کے ورشید میں آتے ہیں جوک در جوک آتے ہیں عورتیں بچے بھوڑے جوان اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں بغیر کسی مذہب و ملت کے قسم ورشید کی تقریب میں شرکوں فرماتے ہیں سائنج صاحب کا پروگرام جو آج ایک کام پزیر ہو رہا ہے تین دن سے یہ پروگرام چار رہا تھا تو آج اس کی لاسٹ ڈیٹھ کی ہم سب سے پہلے مینڈر ایزمیشن کیا بہت بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے لئے ہمیں تعبون کیا